لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روز قیامت مومنین کے بچوں کو پیش کیا جائے گا جبکہ ان پر میدان محشر کی سختی پڑ رہی ہو اور وہ چیخ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل ان کو میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو چنانچہ وہ ان کو سائہ دے دیں گے اس روایت کو امام دیلمی نے مصند الفردوس میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری صحابی کا ایک بیٹا تھا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کو بھی ساتھ لے آتا تھا حضور نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بیٹے سے محبت کرتے ہو اس نے عرص کیا جی ہاں یا نبی اللہ میں جیسے اس سے محبت کرتا ہوں آپ سے بھی اللہ کے لیے ایسی ہی محبت کرتا ہوں کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تعذیت کرتے ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرہ بیٹا میرے بیٹے ابراہیم سے جو بچپن میں فوت ہو گیا ہے عرص کے سائے میں کھیلے اس نے عرص کیا کیوں نہیں ضرور پسند ہے اس روایت کو امام طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے روایت کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں